موسیقی 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 دوستو آپ جب رشکیش کی وہ چلہ گنگ نہر اور اس کے آس پاس کا علاقہ دیکھیں گے تو وہ علاقہ اتنا خوبصورت ہے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے اس علاقے کو دیکھ کے لیکن آپ جب وہاں پر جا کر اس واردات کے منظر کو امیجن کریں گے تو یقین کریے وہ جگہ آپ کو کارٹنے کو دوڑے گی مطلب ایسا بھی یہ کیا جنون ہے کہ ایک انسان اتنی بہرہمی سے کسی دوسرے انسان کو موت کے حوالے کر سکتا ہے خیر دوستو ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں exact وہی جگہ جہاں پر اس واردات کو واردات تو نہیں بولیں گے اس گناہ کو اس پاپ کو انجام دیا گیا ہے دیکھیں دوستو یہ راستہ جا رہا ہے سیدھا چلہ گنگ نہر کی طرف مطلب تھوڑی سی آگے جا کے نہ نہر آ جائے گی اور یہ راستہ رشکیش تک بلکل ایسا ہی ہے بہت خوبصورت راستہ ہے ایک سائٹ نہر بہرہی ہے دوسری سائٹ سڑک ہے اور چاروں طرف فوریسٹ ویو یہ جو چاروں طرف آپ جنگل دیکھ رہے ہیں یہ راجاجی جنگل ہے دیکھیں دوستو یہی ہے وہ چلہ بیراج جہاں پر انکیتہ کا شوہ ٹک گیا تھا آگر اور ایس ڈی آر ایف کی ٹیم نے اسی بیراج سے انکیتہ کو باہر نکالا تھا یہ سامنے دوستو وہ ریزورٹ جس میں انکیتہ کام کرتی تھی وہ یہاں سے لگ بک آٹھ کلومیٹر کی دوری پر ہے جس کو ابھی پوری طریقے سے ڈیمولش کر دیا مطلب دیس نیس کر دیا جو کی بہت بڑیا کام ہوا ہے تو بھائی یہ وارننگ بورڈ لگا ہوا ہے جس پہ ساف ساف لکھا ہے کہ کینال بہت گہرا ہے اور پاس جانا سکت بنا ہے چونکہ اگر یہاں پہ کوئی ویسے بھی ایکسیڈنٹلی گر جائے تو بچنے کا اسکوپ لیے نہ کوئی سٹیرز ہے نہ یہاں پہ بندہ ہے نہ بندے کی ذات دور دور تک کسی کو پتہ بھی لگے گا کہ آپ کہاں گائب ہو گئے ہو دیکھ لو بھائی کتنی شانتی سے کینال بہرا ہے اور یہاں کوئی نہیں ہے دور دور تک اور پیچھے رشکیش سے رشکیش تک یہ بلکل نظارہ آپ کو ایسے ملے گا اور اسی لئے انہوں نے یہ کانڈ کر دیا بھائی جو انہوں نے انکیدہ کو دھکا دیا انہیں بھی پتہ ہے کہ آس پاس کوئی ہو گا ہی نہیں یا کوئی ہوتا ہی نہیں دور دور تک بڑی سے بڑی واردات بھی اگر یہاں پہ کوئی کر کے نکل جائے کسی کو پتہ ہی نہیں لگے گا وہ تو جب ان کی مار لگی ہے نا پولیس نے مار مار کے انہیں دھو دیا تب انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کیا کانڈ کیا ہے کہاں کیا ہے پڑنا بھائی پتہ ہی نہیں چلتا دیکھو دور دور تو کوئی ہے ہی نہیں دیکھو نہر کے اس پار نا پورا کا پورا جنگل ہے ادھر کی طرف ادھر تو کسی کا ہونے کا مطلب ہے ہی نہیں اور ادھر کی طرف بھی جو یہ روڈ ہے نا اکہ دکھا گاڑیاں نکلتی ہیں یہاں سے موٹر سیکل جن کو جو اس راستے سے واقف ہیں کیونکہ یہ راستہ اردوار سے رشگیش کو جوڑتا ہے لیکن زیادہ تر لوگ کو مین ہائیوے سے ہی ٹریول کرتے ہیں بہت کم لوگ لے کے آتے ہیں ادھر کی طرف اپنی گاڑی اور بائیک مطلب بھائی دیکھ لو کتنی خطرناک نہر بھی رہی ہے اس کو دیکھ کے نا میری حالت خراب ہو رہی ہے اور مطلب کیا منظر رہا ہوگا جب ان درندوں نے ہماری چھوٹی بہن کو بھائی اس نہر میں دھکا دیا ہوگا مطلب میری دل سے یہی دعا ہے کہ انکیتہ کو پوری طریقے سے جسٹس ملنا چاہیے یہ دیکھو سامنے جنگل ہے پورا اور ادھر کی طرف یہ سائیں سائیں نہر بھی رہی ہے اور جب انہوں نے بتایا ہے نا کہ انہوں نے انکیتہ کو دھکا دیا ہے اور اس کے بعد سرچ آپریشن جب سٹارٹ ہوا تو نا پانی روک دیا گیا تھا پیچھے سے تو نا یہ نہر خالی ہو گئی تو جب پانی روکا جاتا ہے نا تو پانی بیک مارتا ہے تو جب پانی بیک مارتا ہے تو پانی پیچھے کی طرف جاتا ہے تو جو نیچے کوئی باڈی ہوتی ہے نا وہ سیدھے جاتی ہے ملتا وہ سٹریٹ جاتی ہے جب پانی پیچھے جاتا ہے تو باڈی آگے کی طرف جاتی ہے اور یہ ہی ہوا اس دن بھی جب پانی روکا گیا تو انکیتا کی باڈی آگے کی طرف گئی اور بیراج پہ جا کے وہ وہاں پہ رہ گئی اور پھر وہاں سے ہیڈی آریف کی ٹیم نے برامت کر لیا یہ دیکھیں پیچھے کی طرف سے آ رہی ہے دوستو انکیتا کو شردھانجلی دیتے ہوئے نا ویڈیو کو سیڈ نوٹ پہ ختم نہیں کریں گے آپ لوگوں کا موڑگی میں چیئر اپ کر دیتا ہوں آپ کو اس جگہ کا ایک ایسی ہیڈن پلیس دکھاتا ہوں جو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے جب آپ پیچھے ہردوار سے چلہ روڈ پکڑ کے ریشگیش کی طرف آئیں گے تو آپ کو سامنے بورڈ دکھائی دے گا ایتھ ریشگیش کا یہ سیدھا راستہ ایتھ ریشگیش کی طرف جا رہا ہے اور لیفٹ ہیڈ سائٹ پر یہ کچھا راستہ جا رہا ہے نیچے کی طرف جو کی ایک بہت ہی خوبصورت لوکیشن پہ جا کے پہنچتا ہے تو آپ کو لے کے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ جگہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے بھائی یہ جگہ آج آپ کو بھی پتہ لگنے والی ہے دیکھو بھائی اس کچھے راستے کو پار کر کے ایسا ویو آئے گا نا آپ کی بدھی ہل جائے گی اتنا خوبصورت ہے نا کہ بس شمدوں میں بھائی آتی ہے چلو بھائی بس دیکھتے ہیں آگے جا کے لو بھائی فائنل ہی پہنچ گئے ہیں ہم اپنی لوکیشن پہ اور گلتی سے بھی اس جگہ پہ نا شام ڈھلنے کے بات مت آجا نا کیونکہ نا ہوگا یہ کہ آپ تو آگے پارٹی کرنے اور کسی نہ کسی جانور کی پارٹی بن جاؤگے پورا جنگل ہے بھائی یہ دیکھو دوستو کیا unbelievable view ہے بلکل candid view جیسا بولی ووڈ مویز کے سومس میں دکھاتے ہیں نا بلکل ویسا ہی مطلب فوڈو شوٹ کرو یہاں کے ویڈیو شوٹ کرو ریلز بناو پارٹی کرو ناچو گاؤ سب کچھ کرو لیکن پانی کے پاس من جانا زیادہ کیونکہ گڑی آل اور مگرمچ کہاں سے آ جائے نا نکل کے کوئی بھروسہ نہیں ہے بھائی یہاں پہ جگہ بہت تگڑی ہے بس تھوڑا سا alert رہنا ہے اور صحیح سمیں پہ آکے صحیح سمیں پہ نکل جاؤ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو لگ رہا ہوگا کی ویڈیوز پانے کے لیے ویڈیو کو مسالے دار چٹ پڑی بنانے کے لیے بکواس کیے جا رہا ہے ایسے ہی تو بھائی یہ دیکھ لو سامنے آپ کے ثبوت مطلب بھائی نیچے کی طرف پورے کے پورے ڈھانچے پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھو یہ کبکہ ہے ایک تو زیادہ پورانا نہیں ہے پوری طریقے سے گلہ سڑا نہیں ہے اور ایک پیچھے پورا سکاریٹر پڑا ہوا ہے اور آپ اس جگے کو جتنا ایکسپلور کروگے نا یہ تو میرے سامنے آگئے میں نے کوئی ڈھونڈا نہیں ہے ورنہ آپ ایکسپلور کروگے اس جگہ کو تو جگے جگے آپ کو اس طرح کے جانور پڑے ہوئے مرے ہوئے ملے گے کہ ڈھانچے اڈیوز پورا جنگل ہے جانور طرف راجہ نہیں جنگل ہے لیکن دن میں آگئے تو رسکی نہیں ہے لوگ آتے ہیں آپ پر پارٹی شاڑی کرنے ٹینچن والی بات نہیں ہے بس دھوڑا سا دھیان رکھنا ہے پانی کے زیادہ قریب نہیں جانا اور جنگل میں اندر کی طرف نہیں گوشنا اور شام ڈھلنے کے بعد نہیں ہے بلکل بھی کیونکہ شام ڈھلنے کے بعد جانوروں کا دن شروع ہوتا ہے یہ دیکھو بھائی پاس سے دکھاتا ہوں آپ کو زوم کر کے یہ کیا حال ہوا بھائی یہ کافی پرانا ہے یہ پتہ نہیں کیا کالا کالا ہے سڑ گیا یا جل گیا بھائی مجھے سمجھ نہیں آرہا آپ کو کچھ سمجھا رہا ہو تو کومیٹ میں بتانا لکھے اور یہ ادھر کی طرف پوری پورا ڈھاچہ ہے سکیلیٹن ہے خیر جو بھی ہے آگے بڑھتے ہیں دیکھو دوستو کتنے پورانے پورانے اور کتنے بڑے بڑے پیڑ جڑوں سے اکھڑے ہوئے پڑے ہوئے اور نا اس طرح کی جو لوکیشنز ہوتی ہیں وہ کینڈیٹ شوٹس کے لیے شاندار ہوتی ہے جنت ہوتی ہیں مطلق آپ کو ویڈیو میں اتنا اندازہ نہیں ہو رہا ہوگا لیکن آپ اگر اس لوکیشن پر آکے کوئی بھی شوٹ کنڈکٹ کرو نا مزہ آ جانا ہے آپ کو دیکھو بھائی دھوپ کے چھنکے پڑ رہی ہے پانی کے اندر اور در کی طرف دیکھو پیڑوں کا گھناپن یہ ہریالی اور میری تھوڑی تھوڑی سی حالت خراب ہو رہی ہے اس کو دیکھ کے پتہ نہیں کہاں سے اٹیک ہو جائے برے وقت کا کوئی بروسہ نہیں ہوتا دوستو اس طرح کی جگہیں ہیڈن ٹریجرز ہوتی ہے بہت کم لوگوں کو یہ جگہ پتہ ہوتی ہے ورنہ لوگ باہر باہر سے نکل جاتے ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور آپ یقین کرو میں پھر بتا رہوں آپ کو اس جگہ کی خوبصورتی آپ کو چالیس پرتیش سمجھ جا رہی ہوگی دیکھو دوستو ابھی ہم اس لکیشن سے نکل کے بہار کی طرف آگئے اور جہاں پر ہمارے دیش میں بڑے بڑے شہروں میں مندر مسجد کے نام پہ جھگڑے ہوتے رہتے ہیں وہی دیو بھومی کی چھوٹی جگے چلہ کی خوبصورتی دکھاتا ہوں یہ آپ کے سامنے شیو مندر ٹھیک ہے اور دو کنم آگے چل کے سیدھے ہاتھ میں بنی ہوئے جامہ مسجد آپ کو پاس لے جا کے دکھاتا ہوں آگے سے ہاں بھائی آگے ویڈیو میں مبارک بات بہی بہت بہت مبارک ہو یہ دیکھو بھائی آگے جا کے آپ کو جو بورڈ دکھائے دی رہا ہے وہ جامہ مسجد کا بورڈ ہے مطلب دوستو اس سے بہتر نوٹ پہ ویڈیو کا اینڈ ہو ہی نہیں سکتا مطلب سڑک کے اس طرف مندر اس طرف مسجد اور بیچ میں میں کھڑا ہوں اور میری اوپر والے سے بس یہی دعا ہے کہ ہماری چھوٹی مین انکیتہ کی آتما کو شانتی دے اور اس کو پورا جسٹس ملنا چاہیے اور اندر ہندوں کو سکت سے سکت سزا ملے جلد سے جلد تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پوری بار کا خیال رکھیں جننے والے